اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو خدا کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے وہ اس کے لئے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو اکل مند کیوں نہ کہہ لے اگر وہ نماز نہیں پڑتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے اس کی ابتداء مشکت اور انتہا فنہ ہے تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں کیونکہ خالی ہاتھ لٹانا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے آخری زمانے میں سب سے کب چیز جو ملے گی وہ قابل اعتماد آدمی اور حلال پیسہ ہے کبھی کبھی سکون کے لیے دعا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے عذاب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے سر کو جھگانا پڑتا ہے اللہ کے ساتھ تحلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو سورہ زہا میں اللہ پاک فرماتا ہے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے تم کتنے ہی گنگار کیوں نہ ہو تم کتنے نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے پکار ہوگے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا اسی پر یقین رکھو وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے رشتوں میں بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا لوگ غیروں کو اپنا بنانے میں اور اپنوں کو نظر انداز کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس کا اخلاق خراب ہو گیا اس کا رزق بھی تنگ ہو گیا کسی دوست کو دھوکہ دے کر مت سوچنا کہ کتنا بے وقوف تھا بلکہ یہ سوچنا اس کا تم پر کتنا اعتبار تھا طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر دیں گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مولت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے میرے مالک رو رو کے بس یہیں دعا مانگتا ہوں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مجھو آمین